ٹوڈنٹس ویلکم ٹو اینادھر ویری ایکسائٹنگ ایریا ان ڈیٹا سائنس وچھ اس کالڈ ڈیٹا رینگلنگ ڈیٹا رینگلنگ جو ہے یہ بیسکلی ابوٹ مینیجنگ دہ ہول ڈیٹا پائپ لائن اس میں بیسکلی ہوتا یہ ہے کہ یا آپ اس طرح سے اس کو سمجھئے کہ جو قوالیٹی آف آپ کی انیلیسز ہے جو بھی آپ کی فائنل آٹپوٹ ہے وہ ڈپینڈ کرتی ہے آپ کے ڈیٹا پہ قوالیٹی آف ڈیٹا which we have received from the source system اور پھر اس کے اوپر جو بھی ہم نے قوالیٹی شورنس کے کمپریٹنس کے پروسس سے بھی آرہا enrichment transformation there are multiple terms جو کہ اس کے اندر کور ہوتی ہیں کچھ overlap بھی کرتی ہیں کچھ mutually exclusive بھی ہیں but you have to understand data wrangling as a whole and this is very very key and important area in data science basically اس کا objective یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جو بھی ڈیٹا اپنے source سے لیا ہے اس کو آپ نے extract کیا ہے ingest کیا ہے اس کو پھر آپ نے organize کرنا in a way کہ اس کو easily access کیا جائے سکے اور جب access کی ہم بات کرتے ہیں that is not only for you as a data scientist بلکہ جو آپ کے data engineer ہیں data developers ہیں اور جتنے بھی key roles involved ہیں everyone should have easy access to the data اور ان کو they should be enabled to perform their respective duties جو بھی ان کا کام ہے پورے جو ایک جیسے ہم نے we have already discussed couple of times جو آپ کا data pipeline ہے تو یہ data pipeline کے different processes and different steps ہیں جو کہ آپ نے جن کو when you have to perform them overall this concept اور this process is called data wrangling اب آپ اگر دیکھیں اس ڈائیگرام میں تو جو left side پہ جو بڑا box ہے اس کے اندر چھوٹے چھوٹے boxes ہیں جو کہ different ہیں آپ اس کو اپنا source system یا source system سے جو data آپ نے لیا ہے وہ آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں اور جو different blocks ہیں different جو اس کے اندر colors ہیں they represent maybe different types اور different information within the data لیکن جو آپ کی output ہے یا جو expectation ہے یا جو business problem ہے اس کو address کرنے کے لیے آپ کو وہ data سارے کا سارا as it is نہیں چاہیے یا آپ نے اس کو you have to have it with a different angle اور اس کو جو analyze کرنا ہے that is a different aspect of the overall جو data ہے آپ کا بسیکلی اس لیے اس کو اس طرح سے represent کیا for your easy understanding کہ جب آپ source کرتے ہیں data you have so many data sources data کے اندر جو different cells columns ہیں rows ہیں لیکن جب آپ نے اس کو end product تک لے کے جانا ہے تو it will be a subset may be as it is may be transformed اور یہاں نے اس کو enrich کیا اس کے اوپر کئی statistical model بھی ہو سکتا ہے آپ نے apply کیا تو یہ basically سارا جو process ہے اس کو data rangling کہتے ہیں یہ ایک data set ہے جو کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ ایک data ہی ہے ہم نے کسی اور module میں بھی آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا جس کے اندر کچھ لوگوں کے نام ہیں ان کے cn ic ہیں phone number ہیں gender ہیں اور ان کا کمپلیٹ کمپلیٹ یہ ہم اس کے جو data کمپلیٹنس کے data جو ہولیس ہے اس کے جو different aspects ہیں ان کو بھی discuss کریں گا اگر آپ اس میں یہ دیکھیں تو جنڈر کے کولم میں یہ ایک جو رو ہے اس کے اندر ایک خاص جو الماز خان صاحب ہیں ان کے آگے gender missing ہیں we do not know کے الماز ایک ایسا نام ہے which is sort of a unisex name and this is just for an example کہ وہ male بھی ہو سکتے ہیں female بھی ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ پھر اس میں یہ ہوتا ہے کہ date کی different formats ہوتی ہیں آپ دیکھئے کہ یورپ میں different format ہے کوئی date پہلے لکھتا ہے کوئی one particular data format basically یہ اچھا اب آپ اس میں دیکھیں کہ یہ particular جو ہمارا cell ہے اس میں data کی field missing ہے یہ جو particular cell ہے اس میں data is in a different format اور یہ اچھا اب آپ دیکھیں جو district ہے یا domicile کا زلہ ہے جو جو list ہے اب ہوتا یہ ہے کہ کچھ شہر ایسے جن کا نام بڑا simple ہوتا کچھ کا length ہو تو لوگ اس کو different طرح سے spell کرتے ہیں اب اس میں ہم نے ابت آباد کی example لی ہے کہ آپ دیکھیں کہ یہاں پہ جو ابت آباد ہے اس کے spelling کسی نے اور لکھ دیا یہاں پہ اس کو space کے ساتھ لکھ دیا ہے یہاں اور طرح سے لکھ دیا لیکن جب system ہے system کے سارے کے سارے different ہے ہم نے کیا کیا بیسکلی یہ جو data set ہے اس کی example میں جو different columns ہیں اس کی ہم نے آپ examples دی ہیں اور یہ explain کیا کہ کس طرح کے issues ہوتے ہیں جو اس کی form ہے وہ میں آپ سے share کر رہا ہوں جب آپ professional life میں جائیں جو data sources آپ کے پاس آئیں گے they can be with very very different جو ان کے اندر اسے کوئی data noisy ہے data complete نہیں ہے data کے format ٹھیک نہیں ہے اور یہ میں نے صرف ایک excel sheet لی ہے تاکہ easily ہم لوگ اس کو understand کریں اور آپ کا concept ہے وہ develop ہو سکے لیکن جب آپ کے پاس different formats میں data آتا ہے different sources سے data آتا ہے so that is all together a different ball game so just to understand کہ آپ پاس data can be different in many ways لیکن جب آپ نے اس کے اوپر کوئی statistical model apply کرنا ہے اس کو enrich کرنا ہے آپ نے اس کو ready کرنا ہے for analytics تو آپ کو standardize کرنا پڑتا ہے اس کے اندر جو completeness ہے اس کو ensure کرنا پڑتا ہے اس کی quality کو ensure کرنا پڑتا ہے ابھی جو میں بات کر رہا تھا ہمارے پاس جو source system سے data آتا ہے it can be in different آپ کے پاس data جو different technically they can be different اور ان کی جو formats ہیں وہ بھی different ہو سکتے ہیں اب آپ اس میں دیکھیں کہ آپ کے پاس relational database ہے آپ کے پاس Excel کا data ہے آپ کے پاس software کا data یہ جو سارا different type of data ہیں یہ بھی ہم نے we have already gone through these topics formatted data structure data unstructured concept تھے data کے یہ جو آپ کے پاس know you understand جب آپ analysis کرنے جائیں گے تو آپ کے پاس data کس طرح سے آ سکتا ہے اور پھر آپ اس کے اوپر جو different techniques ہیں آپ ان کو کھے سکتے ہیں آپ اس کو data کرتے ہیں filter کرتے ہیں پاس کرتے ہیں اور یہ ایک بڑی simple سی list میں نے آپ کو بتائی آپ اس کو جو different columns میں data کو join کر سکتے ہیں تو basically یہ ساری چیزیں جو آپ ان کو practically use کریں گے during your role as a data scientist